جیسل میر میں بی ایس ایف کونسٹیبل بھرتی پرکشا میں گھڑبری کرنے والے دو عبیرتیوں کو بی ایس ایف نے پکڑ لیا ہے جس کے بعد صدر پولیس کو بھلا کر دونوں پکڑے گئے عبیرتیوں کو پولیس کے حوالے کر دیا جس کے بعد بی ایس ایف کی ریپورٹ کے ادھار پر دھارہ چار سو بیس چار سو اکتر چار سو سٹھ سٹھ و ایک سو بیس بھی کے تحت مقدمہ درج کر جات سلو کر دی کئی ہے جانگاری کے نصار بی ایس ایف کونسٹیبل بھرتی پرکشا کے بعد فلحال ڈابلا استد بی ایس ایف کیمپس میں سارک دکستہ کی جاج کی جا رہی ہے اس دوران پچھلے دو دن میں دو ایس ایف ایرثی پکڑے میں آئے ہیں جن کی لکھت پرکشا میں کچھ اور نے دی تھی اس کے بعد اب فیجیکل میں وہ ایرثی کو ٹیسٹ میں سامین ہونے آیا تھا لیکن ایرثی کی فوٹو و بائیومیٹرک ایک سامان نہیں ہونے سے بی ایس ایف ایرثی کو پکڑ کر پولیس کو سپرد کر دیا ہے اب پولیس اس پورے معاملے میں جاج کر رہی ہے اب تک تین دنوں میں دو لوگ ایسے پکڑے جا چکے ہیں جن میں سے ایک کے خلاف مقدمہ درج اب کیا جا رہا ہے یہ ڈابلا استد بی ایس ایف کیمپس کے اندر کونسٹیبل جی ٹی کی کے لیے بھرتی پرکشا چل رہی ہے جب بھرتی کا سیکنڈ چلنگ چل رہا ہے پہلا چلنگ رکھی پرکشا کا پورا ہو چکا ہے اور سیکنڈ دبی جس میں فیزیکل ایگزام اور کافی ساری چیزیں اس پہ بھی ہو رہی ہے سات تاریخوں پولیس تھانہ سادر کے اوپ پر ریپورٹ پرات ہوئی کہ ایک ابھیرتی دلپ سنگھ ڈانگور سنوپ دیوان سنگھ ڈانگور جو کرولی کے ہنے والا ہے جب وہ یہاں پہ فیزیکل ٹیس کے لیے اپیر ہوئے تو ان کا بائیومیٹرک اور ان کا کوٹو جب انہوں نے ریٹن اگزام دیا تھا اس سے مارچ نہیں ہوا تو چونکہ دونوں کے اندر ڈیفرنس آیا تو اس کی ریپورٹ انہوں نے دھانہ سادر پی دی جس میں وہ قدمہ درش کیا دیا اور اس میں انساندھان جاری گیا پرات پراتم دستیا کیا معاملہ ہے جنہوں نے ریپورٹ میں دیا ہے جنہوں نے ریٹن اگزام دیا ہے اور جن کا جو پسکل ٹیس کے لیے اپیر ہوئے ہیں دونوں کے پوٹو اور بائیومیٹرک جو بائی ہاتھ کے انگوٹے کا بائیومیٹرک لیا جاتا ہے وہ دونوں کے مارچ نہیں ہوئے اور باقی اس میں ستتی انساندھان کی دوران گیا ہوگی